السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بادشاہوں میں سے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں میں سے ایک عظیم بادشاہ ایک عظیم فاتح جنہیں فاتح قسطنطنیہ کہا جاتا ہے آج ترکی میں جسے استمبول کہا جاتا ہے اسی کو پرانے زمانے میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وغیرکہ سرکار نے اشارت فرمایا کہ جو لشکر سب سے پہلے قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنت ہی ہے اس کے لئے جنت کی بشارت ہے سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے قسطنطنیہ کو فتح فرمایا تو آپ اور آپ کا پرہ لشکر اہل جنت میں سے ہیں آپ جنتی ہیں تو یہ عظیم بشارت اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں دی تھی اور ہر کوئی کوشش کرتا رہا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی آخر کر سلطان محمد فاتح نے اسے فتح فرمایا سلطان محمد فاتح کی ولادت آپ کی پیدائش جو ہے وہ چودہ سو انتیس اسوی سن میں ہوئی ہے بیس اپریل بیس اپریل چودہ سو انتیس اسوی سن میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ جو ہے سلطان مراد ثانی یعنی کہ سیکنڈ مراد سیکنڈ سہودہ نے پہلو بھی جو ایسا ہمارے ہاں ہوتا ہے تو ایسا ہی سلطان مراد ثانی یعنی کہ دوسرے مراد ان کے بیٹے ہیں حضرت سلطان محمد فاتح ان کے ہیں آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد سلطان مراد ثانی نے آپ کی تعالیم و تربیت پر خاص توجہ دی اور آپ کے لئے یعنی آپ کی تعالیم و تربیت کے لئے معقول انتظام کیا آپ کی دینی تعالیم کے لئے اسازہ کو متعین کیا گیا جو آپ کو دین کی تعالیم دیں دین سکھائیں اور علوم نبویہ کی تعالیم دیں سارے علوم انہیں سکھائیں تو جیسے یعنی کہ ایک بندہ علم کلاس میں جو کچھ پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے ویسے سلطان محمد فاتح کو بھی پڑھایا گیا اور آپ بڑے ہی یعنی کہ ذہین تھے اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی تھی استعداد اور یعنی صلاحیتیں اتنی موجود تھی کہ آپ نے بہت ہی کم عرصے میں بہت کم وقت میں تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی آپ لوگ کے اساسہ بھی آپ کے ذہانت اور آپ کا ذہن دیکھ کر حیران تھے کہ بچہ جو ہے بہت قابل ہیں بڑا بہت صلاحیت ہے تو انہوں نے یعنی کہ شروعی سے علم و فن کی طرف توجہ دی اور انہوں نے بھی سلطان محمد فاتح نے بھی علم دین حاصل کرنے میں بڑے شوق و ذوق سے حصہ لیا اور ساتھی ساتھ آپ نے فرون حرب یعنی کہ جنگ کے ساری تدبیریں اور جنگ کے تمام یعنی کہ طریقے وہ بھی آپ نے بچپن ہی سے سیکھنا شروع کر دی اس میں بھی آپ کو بڑا شوق تھا آپ بڑے شوق کے ساتھ اس میں بھی حصہ لیا کرتے تھے یعنی کہ جب آپ کی عمر چوبیس سال کی تھی اس وقت آپ کے والد سلطان مراز ثانی کا انتقال ہو گیا اور آپ کو تخت پر بیٹھنا پڑا چوبیس سال کے عمر میں آپ اپنے والد کے جگہ تخت نشی ہوئے اور جب آپ تخت نشی ہوئے ملکل نوجوان تھے چوبیس سال کا بچہ نوجوان تھا تو تھے تو چوبیس سال کے نوجوان لیکن آپ کے ارادے بہت بلند و بالا تھے آپ جو ہے بڑے دلیر بہادر یعنی کہ کسی سے نہ ڈرنے والے تو چوبیس سال کے عمر میں تخت نشی ہوئے آپ کے پڑوس کا یعنی پڑوسی ملک کا جو بادشاہ تھا قسطنطین اس کا نام تھا تو بادشاہ قسطنطین جو ہے اس نے اسے ہی غلط فہمی اسے میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اب تو چوبیس سال کا لڑکا جو ہے وہ تخت پر بیٹھا وہ کیا بگاڑ لے گا تو اس نے چھیڑ شار کرنا شروع کر دیا جب اس نے چھیڑ شار شروع کی یعنی کہ سلطان محمد فاتح کے خاندان ہی کا ایک شخص اسی بادشاہ کے شہر میں رہتا تھا تو اس پر جو ہے ٹیکس ڈبل کر دیا گیا اب تک جتنا ٹیکس دیتے تھے اب ڈبل دینا پڑے گا تو سلطان محمد فاتح کو جب پتا چلا تو سلطان محمد فاتح نے کہا کہ اگر اس نے ٹیکس بڑھایا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں یا ہم کمزور ہیں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ پھر وہ کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھا سکے گا تو بہرحال آپ نے جو ہے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا شہر قسطنطن وہی پر تھا تو آپ نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور قسطنطنیہ کو فتح کرنا ایک ایک عظیم الشان شہر اور بڑا مرکزی شہر تھا سارے تجارتیں وہاں سے منصرک تھی اور سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا شہر اور بڑا منافع بخش فائدہ مند شہر تھا تو آپ نے چاہا کہ قسطنطنیہ کو قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے رسول کی بشارت بھی ہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لئے تو آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اس کی کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا سلطان محمد فاتح نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دی جنگ کے لئے آپ نے یعنی جو تیاریاں شروع کی اس میں آپ نے قسطنطنیہ سے پانچ میل کے پانچ مائل کے فاصلے پر آپ نے قلعہ تعمیر کروایا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے پانچ میل دور آپ نے ایک قلعہ تعمیر کروایا اور اس سے زبدست یعنی کہ قلعے میں آپ نے جنگی سازو سامان کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ جنگ کے لئے ہمیں ایک تھکانا چاہیے ہمارا سازو سامان رکھنے کے لئے تھکانا چاہیے تو وہ ایک قلعہ تعمیر کیا گیا اور اس میں جنگی سازو سامان جمع کرنا شروع کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے سلطان محمد فاتح نے آپ کے ادگرد کے جو پڑوسی دیگر ممالک تھے دیگر ملک تھے ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھایا ان سے دوستیاں کرنا شروع کر دی دوستی کے معاہدے کیے تاکہ جب ان سے جنگ ہو تو کوئی ادھر ادھر سے حملہ نہ کر سکے تو آپ نے آسپیڑوس کے یعنی ممالک سے دوستی کے ہاتھ بڑھایا ہنگری کا جو بادشاہ تھا ہنگری کے یعنی کہ بادشاہ نے بلکہ ہنگری کے ایک انجینئر نے یعنی ہنگری کے ساتھ بھی ہنگری کے بادشاہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات پیدا کر لیے تو ہنگری کا ایک انجینئر تھا جس نے سلطان محمد فاتح کے لیے ایک بہت بڑی توپ بنا کر دی بہت بڑی توپ اس نے یعنی کہ بنائی اس زمانے میں اسے سب سے بڑی توپ کہا جاتا تھا اس سے بڑی توپ یعنی کہ اب تک بنی نہیں تھی اسی طرح ترکی کے کاریگروں نے خود یعنی ترکی کے بہت سے ایسے کاریگر تھے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا قلعہ لکڑی کا بہت بڑا قلعہ بنایا کہ جو پہیوں پر چل کر جہاں لے جانا چاہو چلا جاتا تھا لکڑی کا قلعہ بنایا اور وہ بھی پہیوں پر چلتا تھا تو جہاں لے جانا چاہتے وہ قلعہ لے کر چلے جاتے تھے وہ بہت بڑا قلعہ تھا باقاعدہ یعنی کہ پوری فوج اندر سما جائے اتنا بڑا قلعہ تھا تو اسے لکڑی کا بنایا ترکی کے کاریگروں نے تو اس طرح ساری تیاریاں سلطان محمد فاتح کر رہے تھے ادھر جو قسطن یعنی قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا شاہ قسطن تین اسے بھی پتا تھا کہ ساری تیاریاں سامنے کی جانب چر رہی ہے تو اس نے بھی تیاریاں کرنا شروع کر دیا اس نے یہ چال چلی کہ شہر کی بندرگاہ کے قریب سمندر میں موٹی موٹی زنجیریں سمندر میں ڈال دی اس کنارے سے لکھر اس کنارے تک دریاں میں بڑی بڑی سی زنجیریں ڈالوا دی تاکہ کوئی جہاز ان زنجیروں کو پار نہ کر سکے اگر آئے تو وہیم پر اسے یعنی کہ وہ راستہ روک لیا جائے اور زنجیریں باندھنے کے بعد پھر اس پار اس کے سارے جہاز کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی بے چانس یعنی کہ پار کر بھی لیتا ہے تو یہ جہاز جو ہیں وہ اسے ختم کر دے اس کا خاتمہ کر دے تو اس طرح سے اس نے یعنی کہ یہ ساری چانے چلی اور سمندر کا راستہ جو ہے وہ روک دیا تاکہ کوئی بھی جہاز کے ذریعے سمندر کے ذریعے اس راستے پر نہ آئے تو اب یعنی کہ ان زنجیروں کی وجہ سے خسطنطنیہ کو فتح کرنا یعنی پہلے مشکل تھا لیکن اب ناممکن سا ہو گیا تھا کہ جہاز یعنی کہ پانی ہی کے راستے سے وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا اور وہی راستہ بند کر دیا گیا تھا زنجیریں موٹی موٹی بڑی بڑی زنجیریں سمندر میں باندھ دی گئی تھی تو اب جہاز جو ہے اسے پار نہیں کر سکتا اور پار نہیں کر سکتا تو پھر قسطنطنیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تو پھر فتح کیسے کیا جائے تو برحال یہ رکاوٹیں یعنی کہ اس نے پیدا کر دی لیکن سلطان محمد فاطح نے اس یعنی کہ کاروائی کے باوجود بھی اپنی کوششیں چھوڑی نہیں وہ کوششیں جاری رکھی اور آپ یعنی کہ غور فکر کرتے رہے سوچتے رہے لوگوں سے اپنے جو یعنی کہ گورنر یا اپنے جو جنرل وغیرہ تھے جنرل اور آپ کے سپاہ سالار وغیرہ تھے ان سب سے کوئی ملا کر جو ہے بیٹھ کر آپ مشورے کرتے رہے پلاننگ کرتے رہے کہ بھئی کسی بھی طرح ہمیں قسطنطنیہ تک تو پہنچنا ہے ہمیں قسطنطنیہ کو کسی حال میں بھی فتح کرنا ہے یعنی کہ سلطان محمد فاطح نے قسطنطنیہ کے محاصرے میں جو بھی رکاوٹیں تھیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں جو بھی رکاوٹیں تھیں انہیں دور کرنے کی کوشش شروع کر دی آپ نے باقاعدہ مضبوط مجاہدین کے دستیں تیار کیے ان کے لیے اپنی ذاتی نگرانی میں سارے سازو سامان مہیا کیے اور آپ نے قسطنطنیہ ایک اہم مرکز تھا تو اس کی فتح کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیئے ہیں یعنی کہ بڑی محنت ہو جا فشانی سے آپ اس میں لگ گئے دن رات آپ نے ایک کر دیئے یہاں تک کہ ایک وقت یعنی کہ پھر وہ آیا کہ قسطنطنیہ کی طرف آگے بڑھنے لگے جب ان زنجیروں تک پہنچے کوشش شروع تھی کہ چلو زنجیروں کو پار کیا جائے کسی طرح وہاں تک پہنچے لیکن زنجیروں کو پار نہیں کر سکے وہاں سے یعنی کہ زنجیروں تک پہنچے تو جہاز کو رک گئے زنجیروں کی وجہ سے ادھر سے آگ برسائی جانے لگی جہازوں میں آگ لگ گئے تو واپس جہازوں کو واپس کر دیا گیا واپس لیا گیا یعنی کافی زیادہ نقصان ہوا سلطان محمد فاتح بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے کیا کیا جائے آپ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے انہوں نے یعنی وہ ہمیشہ سلطان محمد فاتح کے ساتھ رہتے تھے آپ نے ان سے صبح سویر فجر کی نماز کے بعد آپ یعنی بڑے نکوکار پرہزگار بھی تھے پانچ وقت کے نمازی تھے اور ویسے بھی ہمارے اسلاف جو ہیں جتنے بھی پرانے سلطان ہیں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سب کے سب نکوکار پرہزگار تھے سوائے کچھ ایک کے اکبر کرام لیا جائے تو وہ مہا منحوس کمینا آدمی تھا تو اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اسلامی کے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں وہ سب کے سب سوم و سلات کے پابند ہوا کرتے تھے یہ نہیں کہ بادشاہ ہے تو بس عیاشیوں میں ایام یعنی دن گزار دیں تو برحال آپ بزرگوں کی صحبت میں رہنے والے آپ عالم دین بھی تھے خود بھی عالم تھے علم حاصل کیا تھا تو ایک بزرگ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے ان سے آپ نے فجر کی نماز کے بعد مشورہ کیا اور پھر انہیں اپنی پریشانی بتائی کہ قسطنطنیہ کو فتح تو کرنا ہے لیکن کوئی حل نظر نہیں آتا پتہ نہیں کیا کیا جائے کیسے کیا جائے آپ نے یعنی وہ بزرگ جو تھے انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکلی آئے گا غور و فکر کرو تمہارے یعنی سامنے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور تم یقیناً ضرور قسطنطنیہ کو فتح کر لوگے تو آپ کی تھوڑی سی حمد بند ہی کہ نہیں ابھی بھی ہے اس کے ماتھ آپ نے آئیں گے قسطنطنیہ کی جو فصلیں تھی دیواریں تھی انہیں توڑنے کے لیے آپ نے خاص طور پر بھاری توپیں بنوائی جن کو یعنی کہ جس کی اس زمانے میں مثال موجود نہیں تھی کس نے دیکھ نہیں تھی اتنی بڑی بڑی توپیں اور مورخین کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں قلعہ کی دیواروں کو توڑنے کے لیے شہر کی دیواروں کو توڑنے کے لیے یہ سب سے پہلے توپوں کا استعمال کیا گیا یہ قسطنطنیہ پر سلطان محمد فاطح نے کیا اس سے پہلے کبھی توپوں کا استعمال نہیں ہوا تھا وہ جو ہنگری کا انجنئر تھا جس نے سب سے پہلے توپ بنا کر دی سب سے بڑی توپ اور وہ اتنی بڑی توپ تھی کہ آہدھا لشکر اسے گھزیٹ کر لے جاتا تھا تو بہرحال یہ سب سے پہلے یعنی کہ شہر کی دیواروں کو توڑنے کے لیے اخری کی دیواروں کو توڑنے کے لیے توپ کا استعمال سب سے پہلے سلطان محمد فاطح نے کیا پسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑنے کے لیے سلطان نے وہ جو ہنگری کا انجنئر تھا اس کی خدمات حاصل کر کے یہ توپ بنوائی تھی جو تین سو کلو جس میں یعنی کہ تین سو کلو کا ایک گولا ڈالا جاتا تھا تین سو کلو کا ایک گولا ڈالا جاتا اور پھر وہ گولا چھوڑا جاتا تھا جو جا کر سامنے دیوار پر لگتا تھا تو یہ جو ہے اور بہت دور سے بہت دور سے یعنی کہ گولا پھینکا جا سکتا تھا توپ اگر قریب نہ بھی جا سکے تو دور ہی سے یعنی کہ گولا مارا جا سکتا تھا اتنے ایسی یعنی کہ توپ تیار کی گئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے پہیوں پر چلنے والے بڑے بڑے مینار تعمیر کروایا پہیوں پر چلنے والے بڑے بڑے لمبے چھوڑے مینار تعمیر کروایا اتنے لمبے کہ جو قلعے کی دیوار کی ہائٹ کے تھے اتنے لمبے لمبے مینار تعمیر کروایا ان میناروں میں لوگ یعنی کہ سپاہی بیٹھ جاتے تھے ان میناروں میں سپاہی بیٹھ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے یعنی کہ میناروں کو کچھ لوگ دھکا دے کر قلعے تک لے جاتے تھے قلعے کے قریب لے جانے کی کوشش کرتے اور وہاں سے پھر یعنی کہ میناروں کے ساتھ لمبی سیڑھی سیڑھی بندی ہوئی تھی کہ جس کو خندق کے پار خندق یعنی کھوڑی ہوئی تھی گڑے تو وہاں خندق کے پار رکھتے ہو پھر اس پر سے گزر کر وہاں تک کلے کی دیوانوں تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن برحال یہ ساری کوششیں آپ کے لئے ناکام ہو جاتی تھی اس کے بعد ایک دن جو ہے سلطان محمد فاتح نے بہت غور فکر کے بعد ایک دن اپنے جو سالار تھے ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا اب ہم سمندر کے راستے سے حملہ نہیں کریں گے ہم خوشکی کے راستے سے یعنی کہ زمین کے راستے سے حملہ کریں گے سارا لشکر حیران پریشان تھا کہ زمین کے راستے سے ان توپوں کو لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہے توپ کو زمین کے راستے سمندر کے راستے سے تو جہاز کے ذریعے لے جا سکتے تھے لیکن زمین کے راستے سے لے جانا یہ بہت مشکل کام ہے تو ہم کیسے لے جائیں گے اور جہاز بھی اتنے بڑے بڑے تھے کہ جس میں تین سو تین سو توپیں آ جاتی تھی اتنے بڑے بڑے جہاز تھے تو آپ نے کہا کہ اب ہم سمندر کے راستے سے نہیں اب ہم خوشکی کے راستے سے جائیں گے سارے لوگ جو ہیں پریشان حیران پریشان تھے ہر ایک کی زبان پر بس ایک بات تھی یہ کیسے ہو سکتا یہ تو ناممکن ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن سلطان کا حکم تھا کہ ہم تو یہ کام کریں گے خوشکی کے راستے سے حملہ کریں گے تو کریں گے تو اب سارے لوگ یعنی بھی حیران پریشان ہیں لیکن بس سلطان کا حکم ہے تو چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا تو آپ نے جو ہے اس وقت جو ہے اپنے یعنی جہازوں پر توپوں کو وہ جو سب سے بڑی توپ تھی اس توپ کو یعنی آپ نے جہاز میں سوار کروایا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس جہاز کو ہم پہاڑ پر لے جائیں گے کھینچ کر اور پھر پہاڑ سے نیچے چھوڑ دیں گے نیچے چھوڑیں گے تو نیچے آسانی سے اتر جائے گی تو اس طرح سے یعنی کہ اسے کھینچ کھینچ کر لے جائے گیا نیچے چمڑا چربی لگا کر چربی یعنی کہ چمڑے پر برابر لگا کر وہاں جو ہے پہاڑ پر بچھائی جاتی اسے یعنی چمڑے کو باندھ دیا گیا ایک دوسرے سے اور لمبا چوڑا چمڑا یعنی کہ بچھایا جاتا اس پر چربی لگا کر اور پھر اس کے بعد اس پر سے جہاز کو کھینچا جاتا تاکہ آسانی سے وہ پھرسل کر آگے بڑھ سکے رسیوں سے جو ہے سپائی کھینچتے کبھی تھوڑا سا پیچھے آتا تو کئی ایک سپائی شہید بھی ہو جاتے یہ بڑی یعنی کہ پریشانی سے اس طرح سے جہاز کو کھینچا جانے لگا اور کئی ایک سپائی اس میں کام آگئے کئی ایک سپائی شہید ہو گئے لیکن برہان سلطان محمد فاتح ایک یعنی کہ عزم لے کر اٹھے تھے کہ نئی اس جہاز کو ہم پہاڑ کی چوٹی تک پہنچائیں گے تو یعنی کہ سپائیوں نے کھیچ کھیچ کر اسے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچائے پھر پہاڑ کی چوٹی سے وہ جات یعنی کہ جب وہاں پہاڑ کی چوٹی پر جب پہنچ گئے تو پھر سارے سپائی جہاز میں سوار ہو گئے اور جب سارے سپائی جہاز میں سوار ہو گئے پھر اسے چھوڑ دیا نیچے کی طرف اور پھر جب وہ نیچے کی طرف چلا یعنی کہ پہاڑ سے تو نیچے اترتے 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 پھر وہ کلے تک پہنچا اور جب نیچے اترا اس کے بعد پھر اس کے ذریعے یعنی حملہ کیا گیا اور کلے کی دیوار کو توڑ دیا گیا اور جب کلے کی دیوار ٹوٹی مسلمان جو ہے وہ کلے میں داخل ہوئی اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیا بڑی یعنی کہ عزمشان جنگ ہوئی ہے بڑی زبردست جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جو ہے سلطان محمد فاطح نے فتح حاصل کی جب قسطنطنیہ فتح کر لیا آپ شہر میں داخل ہوئے تو بڑی آجیزی ان کے سارے وہ ایک اسلامی بادشاہ تھے تو یعنی آجیزی ان کے سارے کے ساتھ کوئی یعنی کہ تم تراک اور کوئی تقبر غرور گھمنٹ ایسی کوئی چیز نہیں بلکل سادگی کے ساتھ آپ داخل ہوئے اچھا دوسری مات یہ بھی ہے کہ یعنی کہ آپ دیکھیں گے آپ کبھی دیکھنا بعض لوگ جو ہے بعد میں ڈرامے وغیرہ بنتے ہیں تو ڈراموں میں یعنی سلطان محمد فاطح پر فلم بنی تو اس میں سلطان محمد فاطح جسے بنا کر دکھایا گیا ہوگا تو بہت عجیب و غریب ہوگا چھوٹی موٹی سی ڈاڑی ہوگی ایسے ہی تھوڑا سا یعنی اکڑ کر دکھایا جاتا ہوگا لیکن حقیقت ریل میں جو ہمارے بادشاہ تھے وہ ایسے نہیں تھے اسی طرح سے ارترالغازی ہوں یا عثمان غازی ہوں انہیں جس طرح کا دکھایا جاتا ہے وہ ایسے نہیں تھے آپ باقیتا ان کی ریل تصویریں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا گوگل پر سرچ کریں آپ کو پتا چلے گا باقیتا ماشاءاللہ بڑی سی ڈاڑی ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے امامیں پہنے ہوتے ہیں یعنی کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اسی طرح ٹیپو سلطان کو دیکھ لیں تو ٹیپو سلطان جو ہے ان کی بھی ماشاءاللہ بڑی سی ڈاڑی ہے اور وہ بھی امامہ وغیرہ پہنتے تھے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بعد میں جو ڈرامے سریرز یا فلمیں اگر کسی چیز پر بنای جاتی ہے اسلامی روایات پر تو اس میں جو لوگ کردار ادا کرتے کریکٹر ادا کرتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں یہ سوچنا اور سمندانی چاہیے اچھا وہ ایسے تھے اطرال غازی ایسے تھے عثمان غازی ایسے تھے نہیں وہ ایسے نہیں تھے وہ بالکل الگ کریکٹر تھا یہاں تو بس آج کی لائف کے اعتبار سے وہ کریکٹر بتایا جا رہا ہے برحان تو سلطان محمد فاتح نے جو ہے اسے فتح کیا اور آپ آجیز ان کے ساری کے ساتھ جب شہر پستنطنیہ میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑا گرجا گھر تھا جس میں سارے عورتیں بچے سب جمع ہو گئے تھے سارے لوگ انہوں نے یعنی کہ ایک تصور بنا ہوا تھا اور خاص طرح پر عیسائی پادریوں نے یہ تصور دیا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جب یہ اگر فتح کر لیں گے شہر اور اگر داخل ہو گئے تو پھر یہ لوٹ مار مچائیں گے یہ عورتوں کی اسمت دری کریں گے بے عزت ہی کریں گے یہ عورتوں کو اٹھا لے جائیں گے بچوں کا قتل عام کریں گے اس طرح کے ایک افوائیں اولائی ہوئی تھی لوگوں کو ڈرائیا ہوا تھا تو ساری عورتیں بچے سب اس بڑے سے گرجا گھر میں یعنی کہ چھپے ہوئے تھے سلطان محمد فاتح جو ہے اس گرجا گھر میں داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے سارے لوگ کانپ رہے تھے سلطان محمد فاتح ان کے سامنے کھڑے ہیں سارے لوگ کانپ رہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا اب ہمارا کیا ہوگا سلطان محمد فاتح نے کہا گھبراؤ مت دراؤ مت تم سب آزاد ہو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تمہیں ٹیکس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تم بالکل آزاد ہو اور اپنی زندگی آزادی کے ساتھ تم قسطنطنیہ شہر میں رہ کر گزار سکتے ہو تم پر کوئی سختی نہیں کوئی پابندی نہیں تم اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتے ہو تو وہ جو ہے اس کے بعد یعنی کہ سارے لوگوں نے جب آپ کی آپ نے تقریر کی لوگوں کو سمجھایا ان کا جو ڈر تھا وہ نکالا جب وہ سب یعنی کہ لوگوں نے سمجھا کہا رہے یہ تو بڑے رحمدل بادشاہ ہیں تو پھر سارے لوگوں نے یعنی کہ آپ کو اپنا بادشاہ بھی مان لیا آپ کے نام کے نعرے بھی لگے اور اس کے بعد جو ہے سلطان محمد فاتح نے جو ہے اس گرجہ گھر کو عیسائیوں سے خرید لیا اس گرجہ گھر کو عیسائیوں سے خریدا کہ میں یہ گرجہ گھر خریدنا چاہتا ہوں تو انہوں نے بیش دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو انہوں نے یہ گرجہ گھر جو بہت بڑا گرجہ گھر اسے بیش دیا جسے آج آیہ صوفیہ کہتے ہیں آیہ صوفیہ تو وہ جو گرجہ گھر خرید کر حد سلطان محمد فاتح نے اسے مسجد بنائی اسے مسجد بنا دی اور جب مسجد بن گئے خرید کر بنائی تھی یعنی گرجہ گھر خرید لیا تو اب تو ذاتی پروپرٹی ہو گئی خود کی ملکیت ہو گئی پھر اسے مسجد بنا دیا کہ یہ مسجد ہے اور اس میں نمازیں ہونے لگی بہت سالوں تک یعنی ہزانوں سال تک اس میں نماز ہونے لگی اس کے بعد اسے انگریزوں نے اسے دوبارہ میوزیم بنا دیا تھا جب مصطفیٰ کمال پاشا انیس سو سمجھے کہ ارتالیس کے قریب سیتالیس ارتالیس میں جب مصطفیٰ کمال پاشا بڑا کمینا شخص تھا بڑا منہوس آدمی جس نے ترکی سے اسلامی روایات کو ختم کر دیا جس نے ترکی سے اسلامی اخدار کو ختم کر دیا اسلامی تعلیمات کو ختم کر دیا جس نے آ کر یعنی حکومت میں انگریزوں کی مدد سے وہ حکومت میں آیا الیکشن لڑ کر وہاں کا پریسیڈنٹ بنا اور اس کے بعد اس نے ازان پر پابند دی نماز پر پابند دی ڈاڑی پر پابند دی قرآن پر پابند دی یعنی ساری چیزوں پر مدارس پر پابند دی ساری چیزوں پر پابند دی برکے پر پابند دی اسلامی لباس پر پابند دی ساری چیزوں پر اس نے پابندیاں لگائی اور اس نے جو ہے یعنی کہ انگریزوں کا کلچر جاری کیا کہ انگریزوں کا جو کلچر ہے وہی یہاں بھی جاری کیا جائے تو اس نے یہ کلچر یعنی کہ کر دیا تھا آج یعنی کہ ترکی قوم دوبارہ بیدار ہوئی ہے دوبارہ جاگی ہیں اور جب دوبارہ بیدار ہوئی تو ان میں اور جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لئے انہوں نے کچھ سیریر کچھ ڈرامے بنایا ارترال غازی کے نام سے یا عثمان غازی کے نام سے تو اس میں بہت سے چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہے کہ جو حقیقی نہیں ہیں جو حقیقت میں نہیں ہیں مثال اگر طور پر عورتوں کو کھلے عام دکھانا یا ان کا گانے وغیرہ یعنی کہ گانا یا سننا وغیرہ یا میوزک وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ہیں عورتوں کا کھلے عام رہنا مرد عورت کا ایک ساتھ رہنا یہ ساری چیزیں اس زمانے میں یعنی جو ہمارے یہ لوگ تھے ان کے زمانے میں ایسا تھا نہیں ایسا نہیں تھا لیکن آج کا ان کا جو کلچر ہے اس کے حساب سے انہوں نے ڈرامے بنائے سریل بنائیں اور وہ ہمیں دکھا رہے ہیں تو یہ انہوں نے ترکیوں کے لئے بنایا ہمارے لئے انڈین والوں کے لئے نہیں یعنی ہندوستانیوں کے لئے نہیں بنایا انہوں نے پاکستانیوں کے لئے نہیں بنایا تو ہندوستانی پاکستانی اگر دیکھیں یار یہ لوگ تو ایسے رہتے ہیں ان کا تو کلچر اتنا خراب ہے کہ وہ جو کچھ دکھا جا رہا ہے وہ تو بہت اچھا ہے اس سے زیادہ خراب ان کا وہاں کا کلچر ہو گیا تو انہوں نے ڈراما بنا کر جو ہے سریل بنا کر صرف اپنے کلچر کو صدھارنے کی کوشش کی ہے اپنی قوم میں نیا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے برہر تو کہنے کے بعد یہ کہ سلطان محمد فاطر نے آئی صوفیہ اس گر جا کر کو خرید کر مسجد بنا لیا تھا بعد میں پھر جو ہے اسے میوزیم بنا دیا گیا لیکن اس کے بعد دوبارہ ابھی طیب رجب طیب اردوغان جو ہے انہوں نے دوبارہ اسے مسجد بنا دیا واپس سے اسے مسجد بنایا اور پھر سے اس میں نمازیں ہونے لگی اب وہ کتنے بھی سال کے لیے اور کبھی بھی وہ اگر مسجد سے کچھ بھی بنا دیا جاتا ہے لیکن وہ صبح قیامت تک مسجد رہے گی ایک بار اسے مسجد بنا گیا تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد رہے گی تو برہر سلطان محمد فاطر نے اس طرح سے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور یہ بڑی عظم و شان فتح تھی جو سلطان محمد فاطر نے حاصل کی اور قسطنطنیہ فتح کر کے انہوں نے جنت کی بشارت بھی حاصل کر لی اللہ تعالیٰ ان جیسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے ایسے اور بھی بہت سی باتیں ہیں نگر ابھی اتنا وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان جیسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ